ہم ویورز کیسے آپ لوگ امید ہے آپ آپ کی فیملی خیریت کروں گے ویورز جیسا کہ میں نے کہا تھا کہ پیٹ بوتل کی ویڈیو بنا گیا تو دکھائیں کہ یہ مشین کی لاغت کتنے کی آتی ہے اسے بنتی ہے اور اس کا پروسس کیا تو جام آئے ہیں سبائی کے یہاں پر یہاں پر دکھاتے ہیں کہ پیٹ بوتل ہمارے پاس باندی ہے اس کا کیا پروسس ہے اور مشین کیسی ہے پھر ہم آسو بائی سے ڈسکس کرتے ہیں ڈسکس ہوں دیمی میٹر اچسروں سے یہ رکھے جا رہے ہیں پری فارم یہ ہیٹ ہو کے آتے ہیں اس کو بلو مشین کا رکھا جاتا ہے جہاں پہ کمپریسر کی اور پانی کی مدد سے اس میں ہوا انجھٹ کی جاتی ہے اور یہ پھوٹ کر باڑل میں چینگے جاتے ہیں تو تھوڑا اس کی کاس کے بارے میں اور اس پر ڈسکس کرتے ہیں اسلام علیکم بیبرز کیسے آپ لوگ امید ہیں آپ آپ کی فیملی اور آپ کے اطراف میں رہنے والے سب لوگ خیریت سے ہوں گے اور انشاءاللہ خیریت سے رہیں گے جی جیسا کہ جانتے ہیں ہم لوگ جو آج جس بزنس آئی ڈی کو ڈسکس کر رہے ہیں وہ ہے پیٹ بوٹل بلوئنگ کا جس کی آپ نے ابھی مشین دیکھی ہمارے آسف بھائی کی جو ہے وہ طبیعت کافی خراب سی تھراؤڈ ان کا بالکل انفیکٹر تھا آواز ان کے نکل ہی رہی تھی تو انہوں نے کہا تھا کہ میں اس کی کمپلیٹ ڈیٹیل آپ کو خود ہی دے دوں پیٹ بوٹل بلو میں جو چیز آپ دیکھتے ہیں سب سے پہلے جس چیز کو بلو کیا جاتا ہے وہ ہوتا ہے پری فارم جو کہ آپ اس ٹرم میرے ہاتھ میں دیکھ رہے ہیں ڈیفرنٹ قسم کی پیٹ بوٹل تو آپ جانتے ہی ہوں گے جو آپ روز مرہ میں بھی استعمال کرتے ہیں جو جوس کی بوٹل ہوتی ہے پیپسی بغیرہ کی بوٹل جو ہے اس طرح کے جتنے بھی بوٹل ہیں اور کچھ وائٹ کلر میں بھی آتی ہیں آج ہم جس پہ آج ہم جس مشین کے مطلق بات کر رہے ہیں وہ پیٹ بوٹل کو بناتی ہے پیٹ بوٹل جو بننے کا عمل شروع ہوتا ہے وہ سٹارٹ ہوتا ہے پری فارم سے ٹھیک ہے پری فارم جو ہے یہ الگ سے بنتا ہے یہ انجیکشن موڈلنگ مشین میں جیسا کہ آپ پری فارم دیکھ رہے ہیں یہ انجیکشن موڈلنگ مشین میں بنتا ہے یہ الگ سے بن کے آتا ہے ابھی ہم صرف جو بات کر رہے ہیں وہ پیٹ بوٹل کو جو بلو کرتی یہ مشین اس کی بات کر رہے ہیں اس مشین کے تین حصے ہوتے ہیں پہلا پارٹ وہ اگر ہم دیکھیں تو جس میں ہیٹر ہوتا ہے جس پہ ہم اس پری فارم کو لگا رہے ہوتے ہیں اور یہ اس میں سے گرم ہو کر بائر آر ہوتا ہے دوسرا حصہ جو ہے جس میں اس کو ڈائی میں لگایا جاتا ہے اور وہاں پہ کمپریسر میں سے ہوا اور پانی آتا ہے جو پریسر اس میں آتا ہے اور جس طرح کی ڈائی ہوتی ہے جس طرح کی ڈائی ہوتی ہے ڈائی کی آگارڈنگ اس کو پھلا جیتا ہے اور بوتل کی ایک شیپ نکلاتی ہے یہ مشین جو ہے یہ تین حصوں پر مشتمل ہوتی ہے بیسیکلی یہ مشین تین حصوں پر مشتمل ہوتی ہے ایک حصہ اس کا کمپریسر ہو گیا دوسرا حصہ اس کا ہیٹر ہو گیا جس پہ یہ پری فارم لگایا جا رہا ہوتا ہے اور یہ اس میں سے ہیٹر میں سے گھوم کے گرم ہو گیا ہے تیسرا حصہ وہ جس میں ڈائی ہے اور ایر کے ساتھ پھلتی ہے اچھا اس میں ڈیفرنٹ قسم کی مشین آویلیبل ہیں نورملی آج کل چینہ کی مشین آ رہی ہیں جن کی تھیورٹیکل آوٹپٹ جو ہے وہ ون تھاودن سے لے کر سترہ سو تک کی ہے ڈائی کی اکارڈنگ ٹھیک ہے چھوٹی ڈائیاں ہوں جس قسم کی بوٹل میں آپ کو دکھا رہا ہوں اس طرح کی اگر ڈائیاں ہوں گی تو یہ دو لگتی ہیں ایک وقت میں دو یوز ہو بڑی ڈائی جس میں ہم چھے لٹر کی پانی کی بوٹل دیکھ رہے ہوتے ہیں اس طرح کی اگر آپ ڈائی لگائیں گے تو وہ ایک بوٹل لگ رہی ہوگی اس پہ ایک وقت میں ایک پری فرم لگانے کی جائے ہوگی ایک ڈائی لگے گی اس پہ اس کی پروڈکشن جو ہے وہ تھوڑی کم ہو جائے گی آہ اگر ہم اس کی تقریباً کاسٹ کی بات کریں تو اس ٹیم یہ مشین سڑھے آٹھ لاک نو لاک رپے میں آپ کو چینہ کی مشین یہ ملتی ہے چینہ کی مشین یہ آج کل چل رہی ہیں اور کسی حد تک یہ کاسٹ افیکٹیو بھی ہیں یعنی بجلی کا بل جو ہے ان میں بہت زیادہ لو آتا ہے تو بیسکلی پروسس آپ نے سمجھ لیا اب اس میں کچھ چیزیں مزید ڈسکس کر لیتے ہیں وہ یہ یہ ڈیپینڈ کرے گا آپ کے آرڈر پہ کے آپ کے بعد مارکیٹی میں سے کس چیز کا آرڈر ہے اگر آپ بوڈلز بنائیں گے تو جو چھوٹی بوڈلز ہیں سپیشلی یہ جوز وغیرہ کی بوڈل نے اس میں آج کل مارجن آف پروفیٹ جو ہے وہ کسی حد تک کام ہو گئے کیونکہ بہت سارے لوگوں نے یہ مینوفیکچرنگ کی مشینیں لگائی ہوئی ہیں اور یہ اب سمجھیں کہ پیسو میں آگیا جائیں یہ رپوں میں ہوتا تھا نا آپ کو مارکیٹس آپ کو مارکیٹس سرچ کرنی ہوگی آپ کو مارکیٹ میں دیکھنا ہوگا ریوریس کا پروسس بہت آسان ہے اس کو ہنڈل کرنا کوئی اتنا مشکل نہیں ہے ایک ٹائم پر اس کو دو بندے ہیں سم ٹائم ایک بندہ بھی ہنڈل کرتا ہے لیکن آپ اس کو اگر خود کریں گے تو مارکیٹ کون کرے گا لہٰذا اس کے لیے آپ کو جو ہے وہ لیبر رکھنی پڑے گی آپ لگانے سے پہلے اس کی کاؤسٹنگ کر لیجئے گا کہ پری فارم آپ کو کتنے میں مل رہا ہے اور آپ کو کتنے میں یہ سیل آؤٹ کر رہے ہیں اس کے اکارڈنگ آپ اپنی لیبر کی سیلی نکال لیجئے گا ایڈیا بہت اچھا ہے بہت سارے لوگ اس کو کر رہے ہیں آپ بھی کر کے دیکھیں گے انشاءاللہ ویفرز یہ مشین تقریباً آپ دس لاکھ میں اس کا سیٹ اپ لگا سکتے ہیں اگر آپ کو یہ آٹھ لاکھ میں مشین پڑ رہی ہے اور آپ اس کی جگہ کرائے پہ لیتے ہیں اور کچھ مال آپ مارکیٹ سے اٹھاتے ہیں تو تقریباً آپ کو یہ دس سے ساڑھے دس لاکھ کے درمیان پڑے گا تقریباً دس سے ساڑھے دس لاکھ کے درمیان پڑے گا اب اس کو دس سے ساڑھے دس لاکھ کے درمیان سٹارٹ کر کے تقریباً ایک سے ڈیڑھ لاکھ ہرپے پر منت اس سے کما سکتے ہیں ویفرز بتائیے گا یہ ایڈیا آپ کو کیسا لگا کمنٹ سیکشن میں اور میرے چینل کو سبسکرائب کرنا مت بولیے گا اور بیل آئیکون کا بٹن دبا دیجئے گا تاکہ ہر نئی آنے والی ویڈیو آپ کو ملتی ملتے ہیں اگلی ویڈیو میں اللہ حافظ